ہمارے ساتھ ناظرین خوشید شاہ صاحب لائن پر موجود ہیں خوشید شاہ صاحب یہ سوال ہم نے آپ سے کیا تھا کہ پرانے کوٹس کی تو بات آپ نے درست کی اب جو کوٹس ہیں ان کے سامنے آپ اپنی لیڈرشپ کو اگر اڈوائز کریں تو کیا کہیں گے آپ اپنی لیڈرشپ سے کہ پارلیمنٹ میں جا کے اس کو این ار او کو بل بنوائیں اور اس کے تحت کسی طرح سے اپنے آپ کو بری کروائیں یا کوٹس میں جائیں اور فیس کریں کوٹس کو زورہ دیکھیں ہم پولٹیکل لوگ ہیں ہماری پولٹیکل پارٹی ہے ہم میں اکیلا اس کا فیصہ کرنے والا نہیں ہم یقیناً آپ مل کر اس سارے چیز کو دیکھیں گے اور دیکھل اپنیم دیپ سامنے رکھیں گے اس کے بعد فیصہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے نیچرلی جیسے ابھی بھی ذکر ہوا ہے اور باتشیت بھی ہو رہی تھی کہ یہ جتنے بھی کیسز تھے وہ پولٹیکل لوگ تھے اور اسی میں ہم تو جی سمجھتے ہیں پولٹیکل لوگ ہیں آپ نے فرمایا یہ جی صحیح فرما رہے ہیں آپ نے یہ اپنی پوزیشن بڑی کلیر کر دی ہم آپ سے بس چھوٹا سا سوال یہ کر رہے تھے کہ اگر آپ یہ لیگل اوپینین یہاں سے بھی آپ کو ملی پینل میں جسٹس تارک محمود صاحب بیٹھے ہیں تو یہ بتائیے کہ اگر آپ کو ذاتی طور پر رائے دینی ہو ایک سیاسی لیڈر کے حیثیت سے تو آپ کیا رائے دیں دیکھیں ابھی ابھی جب ہماری ابھی پولٹیکل ورکر اور کسی پارٹی کے دعمدار حیثیت سے میری رائے اس وقت آنے سے میں سمجھتا ہوں پھر میری رائے کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی پھر کیونکہ میں اپنی رائے دے چکا ہوں گا تو اس لیے اس وقت میری رائے دینا بہتر نہیں ہوگا وہ اس وقت ہی ہوگا جب پارٹی ملکہ ایک فیصلہ کرے گی اور جنہوں نے ملکہ فیصلہ کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہئے بہت مہربانی ہم سے بات کرنے کی جس سے تارک محمود صاحب یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ نے جو اپنی ججمنٹ دیا اس میں انہوں نے کہا کہ نومبر تیس تک واپس ان کو جانا چاہیے پارلیمنٹ میں نومبر تیس تک بل فرض اگر یہ پارلیمنٹ میں نہیں جاتے تو پھر جو لوگوں کو بل شمول اور میں اب خاص طور پر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے حوالے سے بات کری ہوں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا کیا بنتا ہے کیونکہ ان کو ایک پروٹیکشن ہے تھوڑی سی اچھا یہ بتائیے پروٹیکشن کا بھی جو ہے کہ ایمیونٹی ہوتی ہے وہ فردہ ٹائم بینگ ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا فردہ ٹائم بینگ صرف اتنی سی بات ہوگی کہ وہ کیس تو ری اوپن ہو جائے گا لیکن وہ عدالت کیونکہ وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہے فردہ ٹائم بینگ شاید ان کو کال نہیں چاہیے اچھا یہ ایمیونٹی ملتی ہے جب آپ ان ایکشن سے جب آپ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو جو آپ نے ایکشن کی ہوتے ہیں یا ایمیونٹی ملتی ہے کہ آپ نے بیس سال پہلے بھی جو کیا اسے نہیں دیکھیں نا ایک آلیڈی آپ کے خلاف ایک کیس پینڈنگ ہے وہ چل رہا ہے لیکن آپ جیسے کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن گئے اگر اب اس کیس کو چلانا ہے تو فردہ ٹائم بینگو پروسیڈنگ سمجھیں سسپینڈ ہو جائیں گے لیکن جیسے ہی وہ ادھر سے فارغ ہوں گے تو وہ تو ان کو فیس کرنا پڑے گا اس کا مطلب کے پریزیڈنٹ آسف پریزیڈنگ کو گئے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے خلاف پروسیڈنگ اس کے حوالے سے ہمارے آئین کے اندر ایک بریٹش کلونیل لیگسی ہے کہ صدر کو اور گورنر کو کرمینل پروسیڈنگ سے ایمیونٹی ہے جبکہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو ایسی کوئی ایمیونٹی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے یہ بھی امتیازی ایمیونٹی ہے اگر پرائم منسٹر آف دا کانٹری اور چیف منسٹر کو یہ تحفظ آسل نہیں کہ کرمینل پروسیڈنگز ان کے خلاف نہیں ہو سکتی تو صدر اور گورنر جنرل چونکہ یہ وائس رائے کی پرانی لیگسی ہے تو یہ ایک ہے دوسری چیز آپ اس کو موف کر رہی سکتا ہے ہم نے یہ جو آئینی ریفارمز کی جو کمیٹی ہے اس میں ہماری یہ تجویز ہے کہ یہ جو صدر اور گورنر کو کرمینل ایمیونٹی دی گئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے پی ایم ایل این کہ یہ موقف ہے کہ نہ پرائم منسٹر کو نہ پریزیڈنٹ کو یہ اسلام کے بھی سولوں کے مطابق نہیں ہے کہ آپ سب کو قانون کی نظر میں برابر ہونے چاہیے ہیں دوسرا جو ایشو لیگل ایکسپرٹ تو یہ ہیں اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ کور حاصل نہیں تھا تو میرے خیال میں ایک اور جو تنازہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ ممکنہ ان کی اہلیت کے بارے میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ کیا جس وقت انہوں نے اپنی نومنیشن فائل کی تو وہ اس کے مطابق اہل تھے یا نہیں تھے اگر وہ مسئلہ کھڑا ہو تو پھر کیا ہوگا وہ اس میں پھر ریٹ آف کو وارنٹو جو ہے یعنی ایکسپلین کیجئے سمجھ نہیں وہ اس میں کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی جو عدالت میں چلا جائے گا اور آکے کہے گا کہ اس وقت ان کے پاس یہ عہدہ ہے اور بیسیکلی یہ الیجیبل نہیں تھے اور اس کی بنیاد وہ بنائے گا جو کہ جسے ایسن صاحب نے اشارہ کیا ہے تو اس وقت ایمیونٹی کی بات نہیں وہ پھر وہ بات پھر وہ مطلب وہ بات پھر ریلیونٹ ہوگی اور الٹی میٹی یہ عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر کسی کے خلاف کو وارنٹو کی پیٹیشن آتی ہے کہ جس دن اس نے اپنے نومینیشن پیپر داخل کیے تو اس کی جو کوالیفکیشن اور ڈس کوالیفکیشن تھی اگر وہ اب ڈس کوالیفائیڈ ہو رہا ہے تو اس کی کیا صورتحال ہوگی اور وہ چونکہ دونوں ڈس کوالیفکیشن کی کلازز اور یہ کلازز جب مل کے پڑھنے پڑے گی کیونکہ پاکستان میرا خل ایسا ایسا کو فیصلہ نہیں ہے تو یہ ایک نئی کانٹوورسی ہوگی جو شاید پھر الٹی میٹی جو ہے کوٹ میں اگر جائے گی تو اس کو ڈیسائیڈ کرنے پڑے گی تو یہ قانونی بیسکلی ایک فیصلہ ہوگا تو بظاہر جو آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کے پاس آتے ہیں کہ آصف علی زرداش صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت ان کو یہ ججمنٹ کے بعد ایک خاصہ ان پر ایک ایمپیکٹ ہے اس ججمنٹ کا تو یہ چیز کھل کے آ سکتی سامنے پھر سے جی بلکل آ تو سکتی ہے اور میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا دی یہ جائیں یہی سیف راستہ ہے اور اس کی ایک ان کو ایڈوانٹیج بھی ہے کیونکہ دیکھیں کیس بھی گورنمنٹ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے دیکھیں اگر نیپ کا ڈپارٹمنٹ ہے یا جو بھی اس کا سکزرزر ہوگا تو آخر کسی نے عدالت سے اس میں بات یہ ہے جس میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جہاں تک آرڈننس جب ایشو ہوتا ہے تو ایک لیگل پیرامیٹرز میں ایک ایشو ہو گیا لیکن آرڈننس بیسیکلی ہمیشہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ آرڈننس کو یہ لمبی دیر تک آپ نہیں کر سکتے اس کو آپ محضور کریں ایک سو بیس دن تک اور اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بننا چاہیے اب اس وقت جو بنیائی طور پر بات ہے اگر پارلیمنٹ میں نہیں جاتے تو یہ ججمنٹ جو ہے اگر پارلیمنٹ میں پیوز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں جاتی تو اس کے بعد پھر وہ جو جس میں بھی وہ بینفٹس اٹھائیں پانچ فروری کے بعد وہ سارے بینفٹس ختم ہو جاتے ہیں اور تقریباً جتنے لوگ جن کے نام لیے جا رہے ہیں ان سب نے بینفٹس پانچ فروری کے بعد اٹھائیں تو اب پھر ایشو یہ بنتا ہے کہ پھر دو پلینز پر ایشو آ جاتا ہے ایک لیگل ہوگا ایک مورل ہوگا ایک مورل پریشر اپنی جگہ سب ان لوگوں پہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں اور کہ ہوگا ان کے کہ جی آپ اب کس بنیاد پہ بیٹھے ہیں اور لیگل ایشو یہ ہوگا کہ ان کو پھر کیسز ان کے فیس کرنے پڑیں گے میں ابھی بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر آپ جو جس بنیاد پہ اینارو بنا تھا اگر اس کو صحیح طرح سے جو بیٹھ کے اس کو نیگوشیٹ کیا جائے پارلیمنٹ کے اندر تو اجلوہ بن سکتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے اور سپریم کورٹ کو سٹائیڈ ڈاؤن کر دے ایسا نکبال صاحب آخری منٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیگوشیشن کی گنجائش رہ گئی ہے اس میں گیون دی فیکٹ کہ اب مسئلہ لیگل اور مورل میں سمجھ رہا ہوں کہ نصیم ہر چیز کو آپ پیور سٹرکٹو سینس و لیگل ٹرمز میں نہیں دیکھ سکتے اس وقت پاکستان کی سوسائیٹی میں جو اویرنس ہے جو میڈیا ہے جو سیول سوسائیٹی ہے جو لوگوں میں رول آف لاغ کے لیے تین سالوں میں بڑی قربانیاں دی ہیں اب اس کا ایک جو مورل ڈیمنشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑے چور اور چھوٹے چور کی بات جاتی تھی بلکل اور میرا خیال ہے کہ ان کے پاس وہی راستہ ہے جو پرائیم منسٹر نے اختیار کیا تھا پرائیم منسٹر نے این آر او سے فائدہ نہیں لیا انہوں نے نارمل کوٹ کے اندر اپنا دفاع کیا تو یہ جتنے لوگ جنہوں نے فائدہ لیا کوٹ آف لاغ کے اندر جا کے اگر اپنی بے گناہی ثابت کر دیں تو شاید لوگوں کی نظر میں وہ زیادہ موتبر ہوگی بجائے اس کے کہ کسی بیک ڈور کے ذریعے کسی ڈیل کے ذریعے اس کو کلوز کرنے کی کوشش کی جائے بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہم سے بات کرنے کا اور اس پروگرام میں شامل ہونے کا ناظرین ریخ خیال ہے جو اقبال صاحب نے بات کی ہے یقیناً وہی بات اسی بات میں وزن ہے کیونکہ جو ججمنٹ آیا ہے اس کے بعد جو بھی لیگل اس کے پیرائے ہیں جو بھی اس کے پرائمیٹرز ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ایک مورل اتھارٹی اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان سمیت ہر ایک کو جو پولیٹیکل اس وقت فیل میں ہیں اور اس کا طریقہ کاریہ ہی ہے کہ جو قانون ہے اس کو فیس کریں جو کوٹس ہیں جو کہ اب یقیناً وہ کوٹس نہیں ہیں جو جنرل مشرف کے دور کے کوٹس تھے یا پرانے کوٹس تھے یہ وہ کوٹس ہیں جن کے بارے میں خود یہ حکومت کہتی ہے کہ یہ فیر پلے کر سکتے ہیں کوٹس تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو پاکستان کی ہے جس نے کہ این آر او کے تحت پروٹیکشن حاصل کی اس کو چاہیے کہ یہ کوٹس میں جائے اور کیسز فیس کرے تاکہ وہ قوم کو بھی فیس کر سکے اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات